اسلام علیکم دوستو میرہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے آج کی اس ویڈو کے اندر ہم بات کرتے ہیں فیس بک بلو بیج ویوریفکیشن کے بارے میں فیس بک بلو ٹک ویوریفکیشن کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فیس بک بلو ٹک کے لئے اپلائی کس طرح کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ فیس بک پر دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے نیو کے ساتھ بلو ٹک ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ سائٹ پر دیکھتے ہیں اسی طرف بلو ٹیک وریفیکیشن کے لیے آپ لوگوں نے اپلای کیس طرح کرنا ہے اگر آپ پروپیل سے کرتے ہیں یا آپ پیچ سے کرتے ہیں دونوں کا طریقہ اکار سیم ہیں اس کے لیے کون کون سے ریکوائرمنٹس ہیں پورا طریقہ اکار اسوروڈو کے اندر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس کے لیے اپلای کرنا ہے اپلای آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے سکرین پر تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر اچھا سب سے پہلے فیس بک اپلیکیشن کو اپن کریں تو یہاں میں فیس بک اپلیکیشن کو اپن کرتا ہوں لیکن لائٹ اپلیکیشن کو آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنا میں نے فیس بک اپیشل اپلیکیشن کو اپن کر دیا جیسے کہ آپ لوگ فیس بک اپلیکیشن کو اپن کریں تو یہاں پر آپ کا آئیڈ اپن ہو جائے گا سائیڈ پر جو تری لائن والی اپشن ہے اس پر آپ لوگ کلک کریں تو میں نے سائیڈ کے تری لائن والی اپشن پر کلک کر دیا جب آپ لوگ اس پر کلک کریں تو اس کو سکرول ڈاؤن کریں اور لاسٹ میں ہے ہیلپ اینڈ سپورٹ آپ لوگوں نے ہیلپ اینڈ سپورٹ پر کلک کرنا ہے تو میں نے ہیلپ اینڈ سپورٹ پر کر دیا پھر یہاں پر ہے ہیلپ سنٹر ہیلپ سنٹر کو آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے تو میں نے ہیلپ سنٹر کو اوپن کر دیا جیسے کہ آپ لوگ ہیلپ سنٹر کو اوپن کریں تو اوپر ہے سرچ سرچ بار پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے فیس بک بلو بیج ویرپیکیشن جس طرح میں سرچ کرتا ہوں اس طرح آپ لوگ بھی سرچ کریں تو میں نے سرچ پر کلک کر دیا فیس بک بلو بیج ویرپیکیشن کو میں نے یہاں پر سرچ کر دیا جیسے کہ آپ لوگ اس کو سرچ کریں تو پسٹ نمبر جو لنک ہے ریکویسٹ اویرپائیڈ بیج آن پیس بک آپ لوگوں نے اس کو اوپن کرنا ہے تو میں نے اس کو کر دیا اوپن جب آپ لوگ اس کو اوپن کریں تو یہاں پر آپ لوگوں نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے فیس بک آئی ڈی پر two step verification آن نہیں ہے تو آپ نے اس کو آن کرنا ہے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں we encourage admins آپ we replied page and profile to use two factor authentication آپ لوگوں نے اپنے فیس بک آئی ڈی پر two factor authentication کو آن کرنا ہے تو میرے آئی ڈی پر آلریڈی آنے ہے اگر آپ کے آئی ڈی پر آن نہیں ہے تو آپ لوگ فیس بک آئی ڈی کے سٹنگ کو اوپن کر کے وہاں پر security کو آن کریں اور security سے آپ لوگ two factor authentication کو آن کریں اس کے بعد نیچے ہے what are the requirements to apply para verified bet verification کے لیے جو requirements ہیں وہ نیچے موجود ہیں آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ لوگ غور سے پڑھیں اس کے بعد آپ لوگ verification کے لیے apply کریں تو میں نے already اس کو rate کیا ہے ابھی اوپر ہے fill out this palm تو میں اس پر click کرتا ہوں اور apply کرنا start کرتا ہوں تو اوپر ہے fill out this palm میں نے اس پر click کر دیا تو آپ لوگ بھی اس پر click کریں جیسے کہ آپ اس پر click کریں تو اس کے بعد کچھ اس طرح centerpiece آپ کے mobile کے screen پر آ جائے گا یہاں سے ابھی آپ لوگوں نے apply کرنا ہے first number ہے we reply your page our profile نیچے ہے what are you replying page our profile اگر آپ page کو reply کرنا چاہتے ہیں تو page کو tick کریں اگر آپ profile کو کرتے ہیں تو profile کو tick کریں تو میں page سے apply کرنا چاہتا ہوں تو میں نے page کو tick کر دیا پھر نیچے ہے select page تو آپ نے اس پر click کرنا ہے اور اپنے facebook page کو select کرنا ہے جس page کو آپ کو reply کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ لوگ یہاں پر tick کریں تو میں اس page کو reply کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے نام پر ہے تو میں نے اس پر tick کر دیا آپ نے بھی اپنے facebook page کو tick کرنا ہے اس کے بعد نیچے two step ہے step number one میں ہے کمپرم authenticity اس میں ہے document type کون سے document سے آپ لوگ اپنے facebook page کو reply کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پر click کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس میں کون کون سے type ہے آپ اپنی national id card سے کرتے ہیں driving lesson سے کرتے ہیں passport سے کرتے ہیں text spelling سے کرتے ہیں recent utility bill سے کرتے ہیں یا article سے آپ لوگ اس کو reply کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس صرف national id card موجود ہے تو میں اس کو tick کرتا ہوں اگر آپ کے پاس جو بھی document موجود ہے آپ اس کو tick کریں تو میں نے national id card والی option کو tick کر دیا اس کے بعد نیچے ہے add document add document میں آپ لوگوں نے اوپر جو بھی document select کیا ہے اس کا picture آپ لوگوں نے یہاں پر add کرنا ہے تو میں نے national id card کو add کیا ہے تو یہاں پر میں ابھی add document میں اپنا national id card کا picture یہاں پر اپنے gallery سے add کرتا ہوں تو میں نے add document پر click کر دیا یہاں پر میں نے اپنا national id card کو add کر دیا اس کے بعد step number 2 ہے تو step number 2 میں ہے کمپرم نوٹیبیلیٹی اس میں آپ نے اپنے facebook page کا category add کرنا ہے country کو add کرنا ہے تو نیچے ہے category میں category پر click کرتا ہوں اور یہاں سے میں اپنے facebook page کا category add کرتا ہوں کہ میرے facebook page کون سے category کا ہے تو میرے facebook page کا category ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے تو میں نیچے لازٹ میں ہے ادھر میں ادھر پر کلک کرتا ہوں اگر آپ کے فیس بک پیچ کا کٹیگری اس میں موجود ہے تو آپ لوگ اس کو ایڈ کریں تو میں نے ادھر پر کلک کر دیا ابھی نیچے ہے کنٹری ریجن تو کنٹری ریجن میں آپ لوگ اپنے کنٹری کا نام ایڈ کریں تو میں پاکستان کو ایڈ کرتا ہوں آپ لوگ جس کنٹری میں رہتے ہیں اسی کنٹری کا نام یہاں پر آپ لوگ ایڈ کریں تو میں نے پاکستان کو ایڈ کر دیا پھر نیچے ہے آڈینس جو کہ یہ اپشنل ہے اگر آپ اس کو پیل کرے تو آپ کا مرضی ہے اگر پیل نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ہے کہ آپ جو ہے جو لوگ آپ کو پالو کرتے ہیں وہ کون ہے اور کیوں آپ کو پالو کرتے ہیں کیوں آپ کے فیس بک پیج میں انٹرسٹ ہے اس کو آپ لوگ یہاں پر منشن کریں جو بھی آپ لکھتے ہیں آپ کا مرضی ہے اگر اس کو آپ خالی چوڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اپشنل ہے نیچے also now is یہ بھی option ہے آپ لوگ اس کو read کر اس میں facebook کیا چاہتے ہیں اگر آپ اس میں add کریں آپ کا مرضی اگر add نہیں کریں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے دونوں option کو خالی چھوٹ دیا اس کے بعد نیچے ہے add up to pipe article social media account اگر آپ کے پاس social media account ہے instagram ہے twitter ہے یا جو بھی social media accounts آپ use کرتے ہیں جو بھی social media platform پر آپ کام کرتے ہیں اسی کا جو username ہے یہاں پر آپ add کر سکتے ہیں pipe article ہے pipe social media account یہاں پر آپ لوگ add کر سکتے ہیں تو میں صرف instagram کو use کرتا ہوں اور youtube کو use کرتا ہوں facebook کے علاوہ تو میں پسٹ لینک میں اپنا instagram username add کرتا ہوں اور سیکنڈ لینک میں اپنے youtube کا username add کرتا ہوں اس کے بعد نیچے ہے send تو میں simply send پر click کرتا ہوں تو میں نے اس کو add کر دیا اگر آپ کے پاس social media account ہے تو add کر اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی optional ہے اس کے بعد نیچے ہے send تو میں نے send پر click کر دیا جیسے کہ میں نے send پر click کر دیا تو اس کے بعد کچھ اس طرح sender پر میرے mobile کے سکرین پر آ جائے آپ کے email پر mail آئے گا تو میرے email پر mail آیا ہے یہ دیکھو میں نے اس کو open کر دیا verify your page our profile تو اس email کو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس کے اندر facebook کیا کہتے ہیں یہ دیکھو thanks for submitting your request for verification on facebook our team carefully reviewed your account and determined that that unfortunately it is not eligible for verification at this time اس وقت آپ کا جو facebook page ہے یا profile ہے یہ verification کے لیے eligible نہیں ہے آپ اگر دوبارے apply کرنا چاہتے ہیں تو 30 دن بعد آپ دوبارے apply کر سکتے ہیں تو یہی simple طریقہ ہے جس سے آپ لوگ blue tick کے لیے apply کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا ویڈو آپ کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈو کو لائکے ضرور کریں اور چینل کو subscribe کریں شکریہ thanks for watching